ہلو ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں شاہ پر ٹو ڈرونستان میڈ فسٹ ڈرون ڈرون صرف کیمرے والا نہیں فوٹیج لینے والا نہیں ڈرون جو ہیں آج کل جو ہے ٹیکنولوجی جو ہے یوز ہو رہی ہے آرمی میں ڈرونز کی تو وہ ڈرون بنایا ہے پاکستان میڈ ہے دیکھنے اس کے بارے میں کیا چیز ہے پاکستان نے خود بنایا ہے پیار دی ویڈیو ناؤ پاکستان کی دفاعی سنت نے ایک اور مائل سٹون اچیو کر لیا ہے پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن نے اپنے شاہ پر ٹو کومبیٹ ڈرون کو مصر میں جاری بین الاقوامی دفاعی نمائش میں انویل کر دیا ہے اس ڈرون کی تمام تر صلاحیتوں اس کے میزائل اس کی رینج اور ٹیسٹنگ کی ایکسکلوسیف ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سو لیٹس سٹارٹ شاہ پر ٹو شاہ پر ٹو ڈرون دراصل شاہ پر کے ابتدائی ورجن پر بیسٹ ہے یہ ایک میڈیم آلٹیجوڈ لانگ انڈیرز ڈرون ہے اس ڈرون کو کومبیٹ مقاصد میں استعمال کے لیے دو لیزر گائیڈڈ بوم سے ایکیپ کیا گیا ہے اس ڈرون میں خودکار نظام سے ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت موجود ہے کومبیٹ ورجن میں خاص طور پر سیٹلائٹ کمیونکیشن کا اضافہ کیا گیا ہے جس کی بدولت اس ڈرون کی رینج بیونڈ لائن آف سائٹ برقرار رکھنے میں مدد ملے گی اس ڈرون کی میکسیمم سپیڈ دو سو بائیس کلومیٹر پر آر اور اس کو ٹیک آف کیلے کے صرف پندرہ سو فیٹ جبکہ لینڈنگ کے لیے سترہ سو فیٹ رنوے کی ضرورت ہوتی ہے اس ڈرون پر الیکٹرو آپٹیکل ٹارگٹنگ سسٹم کے علاوہ الیکٹرونک انٹیلیجنز اور سرویلنس سسٹم کے علاوہ ری ٹریکٹیبل لینڈنگ گیر جیسی صلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا ہے شاپر کا بیس ورجن صرف ریکونیسنس کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا تاہم شاپر ٹو ایک آرنڈ پلس ریکونیسنس ورجن ہے بیس ورجن کی انڈرنس فورٹین آرز اور کومبیٹ ورجن کی انڈرنس صرف سات گھنڈے ہیں بیس ورجن بیس ہزار فٹ کی بلندی جبکہ آرنڈ ورجن اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اپگریڈیڈ ورجن فرینڈز اس ڈرون میں دیگر سسٹمز اور ویپنز کی طرح مقامی سطح پر لیزر گلوبل انڈسکیل اینڈیفنس سلوشن کا الیکٹرو آپٹیکل سسٹم زومر ٹو کا استعمال کیا گیا ہے یہ ایک ڈے اینڈ نائٹ سرویلنس اینڈ ٹارگٹنگ سسٹم ہے جس کو ایرینڈ امیزری کے علاوہ بورڈر سرویلنس اور سرچ اور ریسکیو مقاصد کے لیے ڈرونز کے علاوہ ویکلز نیول شپس اور ہیلیکاپٹرز پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیزر رینڈ فائنڈر کی رینڈ بیس کلومیٹر ہے جائے رو دراصل گیڈز کے ہی تیار کردہ رومر ون کا ایڈوانس مرید ہے جس میں سرویلنس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹنگ کی صلاحیت موجود ہے کمپنی کی طرف سے اس کو پریسیشن سٹرائیک کے حوالے سے ہائی پرفارمنس الیکٹرو آپٹیکل اور ٹارگٹنگ سسٹم قرار دیا گیا ہے اس سسٹم میں جی ایم ٹی آئی یعنی گراؤنڈ مووینگ ایڈنٹیفیکیشن سسٹم موجود ہے جس کی مدد سے مووینگ ٹارگٹس کو ٹریک اور کامیابی سے پن پوائنٹ ایکوریسی سے ہٹ کیا جا سکتا ہے ٹگڑے فیچئریں بھائی گررس شاپر ٹو پر ویپنز پیلوڈ کے اعتبار سے ہر ایک ونگ پر ساٹھ کلو گرام وزنی میزائل کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی ویپن پیلوڈ کپیسٹی ایک سو بیس کلو گرام ہے اس پر فیلال گٹس کی تیار کردہ دو برک لیزر گائیڈڈ میزائل کا استعمال کیا جا رہا ہے جس پر آگے چل کر ہم تفصیلا بات کریں گے اس ڈرون کو مستقبل میں بھاری ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ایر ٹو گراؤن میزائل سے لیز کیا جا سکتا ہے اور اگر برک کا لائٹ ویٹ برجن متعرف کرائے جاتا ہے یا پھر ترکی کی طرز پر سمارٹ مایکرو منیشن پیار کیے جائیں جن کا وزن گیارہ سے لے کر انیس کلو گرام ہے تو اس ڈرون پر زیادہ ویپن پیلوڈ کیری کیا جا سکے گا اسی طرح سے بیتر پرپلشن سسٹم کی انسٹرولیشن سے اس ڈرون کو مزید انڈیورنس اور پیلوڈ کی صلاحیت حاصل ہو سکے گی بہت کچھ لے جائے گا بھائی مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے اور اس کو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفن سلیوشن نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرموڈ کر رہی ہے اس میزائل کو پانچ ہزار میٹر یعنی سولہ ہزار چار سو فٹ کی بلندی سے لانچ کیا جا سکتا ہے برک ایک سیمی ایکٹیو لیزر گائیڈڈ میزائل ہے اس کو یوے ویز اور ہیلیکاپٹر سے فائر کیا جا سکتا ہے یہ میزائل لائٹ آرمڈ پیکل، اینمی پرسنیل اور بنکز کے علاوہ بلڈنگز کے خلاف کارامد ہے اس میزائل میں لاؤک آن، بیفور اور آفٹر لانچ صلاحیت موجود ہے اس کی زیادہ زیادہ رینج آٹھ کلومیٹر ہے جبکہ اس کا وزن 45 کلو گرام ہے اس میزائل کی سپیڈ مارک 1.1 بتائی گئی ہے اس میزائل کے لیے سنگل اور ڈیول لانچرز کی آپشن دونوں یوے ویز اور ہیلیکاپٹرز کے لیے بھی دستیاب ہے فرنس برک میزائل کا حالیہ ورجن 45 کلو گرام وزنی ہے البتہ اس کا فیچر میں لائٹ ویٹ اور لانگ رینج رکھنے والا ورجن بھی متعارف کروائے جائے گا جس پر اس وقت تیزی سے کام ہو رہا ہے فرنس لائٹ ویٹ اور سمارٹ ٹیشن کے ساتھ ساتھ ڈرونز ڈیولپنٹ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے البتہ گیڈز اور پاکستان ایرونارڈکل کامپلیکس اس معاملے میں سبقت لیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مزید امپروو اور لیتل ورجن فیچر میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتے ہیں اوکے فرنس گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن ایک سٹیٹ آن ادارہ ہے جو دراصل آٹھ پاکستانی سرکاری منیفیکچرنگ اور ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ یونٹس کے کمرشل آپریشنز اور انٹرنیشنل ایکسپورٹس کو دیکھتی ہے اس کمپنی کو مسٹر اسد کمال بطور سی ای او لیڈ کر رہے ہیں جبکہ گیڈز نے تینوں مسلحہ فاج کے لیے مختلف طرح کے لینڈ سی اور ایریل پریٹ فارمز کے لیے سسٹمز اور ویپنز متعارف کروائے ہیں گیڈز پاکستان کی مختلف کمپنیوں کی پروڈٹس اور سرویسز کو دنیا کی پچاس سے زائد کنٹریز میں پرموڈ کر چکی ہے جو اے ویس سے متعلق بات کریں تو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن شاپر شاپر ٹو اور برراک کومبیٹ ڈرون کے علاوہ اکاب اور سکاؤٹ سرویلنس ڈرون کے ساتھ ساتھ زومر اور نہل نامی الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز بھی نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرموڈ کر چکی ہے اسی طرح سے رینج ایکسٹینشن کیٹس سے لیس سو کلومیٹر رینج رکھنے والا پریسیشن گائیڈڈ منیشن جس کو تھنڈر سے 27 فروری کو آپریشن سویفٹ ریٹارڈ میں فائر کیا گیا تھا اس کو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن اگریسیولی مارکیٹ کر رہی ہے اسی طرح سے گیٹس کی جانب سے بیٹل مینجمنٹ سسٹم کو بھی نہ صرف آرن فورسز کے لیے تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کو ایکسپورٹ کے لیے بھی آفر کیا جا رہا ہے پرینڈز براغ ڈرون جو کہ غالباً سی ایٹھری چائنیز ڈرون سے انسپائرڈ جبکہ کچھ سورسز کے مطابق اس کا لیسنس مریجن ہے اس سے بھی برک مزائل فائر کیا جا سکتا ہے غراق ڈرون پاکستان کے ڈرون فلیڈ کا پہلے ہی حصہ ہے لیکن شاہ پر ٹو سیٹلائٹ کمینیکیشن کی بدولت نہ صرف اس سے زیادہ رینج رکھتا ہے بلکہ فیچر میں لائٹ ویڈ منیشنز کی بدولت زیادہ پیل اور بھی کیری کر سکے گا ان دو کومبیٹ ڈرونز کے علاوہ چائنیز سی ایج فائیو اور ونگ لانگ ٹو ڈرونز بھی پاکستان کی ڈرون فورس کا پہلے ہی حصہ بن چکے ہیں فیچر میں پی اے سی کامرہ کا تیار کردہ ڈرون بھی اس بیڑے میں جلد شامل ہو جائے گا ان تمام تک ڈرونز اور خاص طور پر اس معاملے میں خود کفالت فیچر چیلنجز اور بدلتے جنگی محول کے نکتہ نظر سے یہ ڈیویلپمنٹس بہت اچھی اور خوشائد ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں بہت ہی تگڑا ڈرون لگ رہا ہے بھائی اگر دیکھا جائے اس کے اندر تو فیچرز اس کے دیکھے جائے موونگ اوبجیکٹ جو ہے چلتی فٹی اوبجیکٹ کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے مطلب اس کو ٹارگیٹ کیا اور وہ اگر چل بھی رہی ہے موو ہو رہی ہے اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر تو وہاں بھی وہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے اور نشانہ لگا سکتا ہے ایک سو بیس کلو وزن لے جانا مطلب بہت بہت بڑی بات ہے ایک سو بیس کلو کہیں لے جائے کوئی چیز اور اس کو ٹارگیٹ کہہ رہے ہیں کسی چیز کو تو اس کے اوپر ایک سو بیس کلو وزن کے یا پھر مسائل ایک سو بیس کلو کی اگر لے جا رہی ہے اور وہ ٹارگیٹ کر رہی ہے اس کو تو بھائی فار دیکھ بھائی اس کی رینج بھی بہت تگری سنی ہے سیکشن میں ہوتا ہوں کیسے لگا یہ آپ کو ویڈیو آئی ہوپ کی انجوائی گیا ہوگا ملتے ہیں ایف اندیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی وائس سائننگ آف